بھارتی لیجنڈری گلوکارا آشا بھوسلے کا اپنی پوتی زانہی کا مراتحے فلم پنچک کے پریمیر میں ایک ساتھ پہنچنا سب کی توجہ کا مرکز بن گیا گزشتہ روز مادھوری دکشت اور ان کے شوہر نے مراتحے فلم پنچک کے پریمیر کا انقاعت مومبائی میں کیا جس میں شعب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور تقریب کی شان میں اضافہ کیا خیال رہے کہ اس فلم سے بولی وڈ ادکارا مادھوری دکشت ہدایتکاری کی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے اور اس فلم کے کامیابی کے لیے پور اعتماد بھی دکھائی دی رہی ہیں اگرچہ اس پریمیر میں مادھوری پر سب کی توجہ مرکوز تھی لیکن آشا بھوسلے کی تقریب میں انٹری نے پریمیر کی لائم لائٹ چرالی دراصل آشا بھوسلے اپنی پوتی زانائی کے ہمراہ پہنچیں جو اپنی سہر انگیز خوبصورتی سے سب پر بجلیاں گراتی معلوم ہو رہی تھی اس موقع پر جہاں آشا بھوسلے نے ہلکی سبس بنارسی ساری زبطن کی وہیں زانائی بھوسلے نے پیرٹ گرین پرنٹر ساری پہنی اور اپنے حسن کے جلوے بکھیرے زانائی نے اپنے لوگ کو دلکش بناتے ہوئے ہلکی میک اپ کا انتخاب کیا اور اپنی سیاہ لمبی اور گھنگریالی ظلفوں کو کھول کر ایک کندے پر بکھرے رہنے دیا سوشل میڈیا پر زانائی کی یہ ویڈیو وارل ہوتے ہی ساریفین ان کے حسن کی تعریفوں کے پل بانتے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا ساریفین زانائی کو بولی وڈ حسینہ کاجول اور حسین ترین خواتین میں شمار کیے جانے والی عشور یا رائے سے ملاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وارل ہونے والی اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں متعدد سوشل میڈیا ساریفین زانائی کو کاجول کی بہن قرار دے رہے ہیں